گورنمنٹ فاطمہ جناہ کالیج برائے خواتین چونہ منڈی میں فن مسوری کے مقابلے میں بلال گنج کالیج برائے خواتین، پوسٹ کریجوٹ کالیج سمنہ بات، کوئن میری کالیج، باگبانپورہ کالیج، گلبرگ کالیج، ہوم اکنومکس کالیج، آئیشہ ڈگری کالیج اور گلشن راوی کالیج برائے خواتین کی طالبات نے حصہ لیا اس موقع پر طالبات کے فنپاروں کی نمائش کا احتمام بھی کیا گیا نمائش کا افتتاہ لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی کی پروفیسر ریٹائر ڈاکٹر نسیم اختر نے کیا چونہ منڈی کالیج کی قائم مقام پرنسپل میسیس شہناز کوسر بھی اس موقع پر موجود تھی طالبات نے فنپاروں میں لاہور کی ثقافت کو خوبصورتی سے اجاگر کیا نمائش کی دلکشی بڑھانے کے لیے کالیج کی امارت میں قائم بالکونیوں کو سجایا گیا جبکہ طالبات نے پھولوں سے دل اوے سجاوٹ بھی کر رکھی تھی طالبات کا کہنا تھا کہ مقابلے میں حصہ لینے سے انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا ہے میں ہوم اکنومس کالیج سے ہوں اور یہاں میں ڈگری کالیج میں آئی ہوں اور یہاں پہ بیسکلی سپرنگ کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے جس میں ہم ایک سٹر لائف بنا رہے ہیں اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہے ہم سٹورنٹس کے لیے ایسی کرشمنٹ ہونی چاہیے جس میں ہمارا کم بیٹر ہوتا ہے اور میسٹریکس نکلتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کس میں کیا چیز ٹھیک کرنا ہے میں سمنباد کالیج سے ہوں اور اس کامپیٹیشن میں ہم لوگ پینٹنگ کر رہے ہیں اور ایسے کامپیٹیشن ہونے چاہیے اور یہ سٹورنٹس کے لیے ضروری ہے میں نے ایک بازار کا ویو پینٹ کیا ہے اس سٹریٹس کے بھی کہتے ہیں اور میں نے اپنے پاکستان کا اپنا کلچر مطلب شو کیا اس پینٹنگ میں فاطمہ جنہ کالیج براہ خواتین چونہ منڈی کی شعبہ فائن آرٹس کی استاد فائزہ بشیر کا کہنا ہے کہ فن مسوری کے مقابلے ہر سال منعکت کیے جاتے ہیں ہر سال فاطمہ جنہ کالیج چونہ منڈی میں سالانہ فن مسوری کا اعتمام کیا جاتا ہے یہاں سال اول سے لے کے سال چہارم تک کی بچیاں جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے جن میں لینڈسکیپ فن خطاتی اور سٹیل لائف اور تمام جو پوٹ پینٹنگ ہیں ان کے جو ہے رکھا جاتا ہے سرکاری کالیجز کی طالبات کے فن پارے ان کے جمالیاتی ذوق کا اظہار کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی ان طالبات کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے حوصلہ افضائی اور بہتر مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے کیمرمن ملک جعوید کے ساتھ اکمل سومرو سٹی ٹوٹی ٹو چونہ منڈی کالیج